اذا آپ دوستوں پلپل نیوز پر آپ کا خیر مقدم ہیں اور ہم فٹا فٹ خبر جو ہے دس بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جہاں اسرائیل ایران اور میڈل ایسٹ میں ہر روز نئے موڑ پر یہ جنگ پہنچ رہی ہے اسرائیل حالی میں سیکیورٹی لیکس کا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے کہ یائیہ سنوار کی پوست مارٹم رپورٹ کے حوالے سے کچھ ایسے خلاصے ایران کی طرف سے بھی حالات دن بر دن سنگین ہوتے جا رہے ہیں وہیں حجباللہ لگتار سیریا سے ایرانی ہتھیاروں کی روانگی پر برقرار رکھے ہوئے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ان تمام مددوں پر نظر ڈالیں گے وہیں آپ پہلی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا سنگین سیکیورٹی لیکس معاملہ اسرائیل میں سنگین سیکیورٹی لیکس معاملے میں وزیر آزم بنیام نتنیاہو کے دفتر سے جڑے ایلی پلڈسٹن کو اہم ملزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس معاملے میں اسرائیل کی حکومت اور سیکیورٹی اداروں میں خلبلی مچا دی ہے مانا یہ جا رہا ہے دوستو کہ یہ لیک اسرائیل کی نہائیت اہم خوفیہ معلومات کو باہر پہنچانے سے متعلق ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے فیڈسٹن پر الزام ہے کہ اس نے خاص طور پر خوفیہ ایجنسی شن بیک کی اہم جانکاریاں لیک کی ہیں جن کا تعلق اسرائیل کی سلامتی اور بہاری تعلقات سے ہے وہیں آپ دوسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یاہیہ سنوار کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ موت سے پہلے تین دنوں تک کچھ نہیں کھایا اور پھر بھی جنگ لڑتے رہے اسرائیلی حکومت دورا کیے گئے یاہیہ سنوار کے پوسٹ مارٹم میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے تین دنوں تک کچھ نہیں کھایا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کی جسمانی حالت میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شدید بھوکا شکار تھے جو ان کی موت کی وجہ میں سے ایک ہو سکتی ہے اس معاملے نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازے کو اور بھی سنگین منا دیا ہے دوستو تین دن سے بھوکا شیر پھر بھی جنگ لڑتا رہا وہیں آپ تیسری خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران نے اسرائیلی تمام ممالک کو چتاب نہیں دیا ہے ایران نے علاقائی عرب ممالک کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک شدید اور پیچیدہ حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس میں زیادہ طاقتور وار ہیڈز دورہ زدید اسلے بھی شامل ہوں گے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کا یہ حملہ نہ صرف طاقتور ہوگا بلکہ اس میں نئے اور پیچیدہ ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا جائے گا اس قدم سے علاقے کی صورتحال مجید سنگین اور کشیدہ ہو سکتی ہے جسے امن کے لیے چونوتیاں وڑھیں گی وہیں آپ چوتھی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امریکی صفیر نے لیبنان کی ائرلائن میاں خود دھمکی دی ہے امریکی کے لیبنان میں صفیر نے لیبنان کی مؤثر ائرلائن ایم ای اے کو آگا کیا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل حملوں میں زخمی افراد کو علاج کے لیے ودیش منتقل کیا تو اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں یہ وارنی اسرائیلی حملوں کے زخمیوں کی مدد کرنے والے اداروں اور ممالک کے لیے پیچیدہ صورتحال پیدا کر سکتی ہے جو پہلے ہی مشکلات کا کئی طریقے سے سامنا کر رہی ہے وہیں آپ پانچویں خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے مسائل بیسوں میں حل چل شروع ہو گئی ہے جی ہاں تبریز بیلیسٹک مسائل سائٹ کے قریب مسائل کی منتقلی ایران کے تبریز میں اس استطیق بیلیسٹک مسائل سائٹ کے قریب حال ہی میں مسائل کی منتقلی دیکھی گئی ہے جس سے اس علاقے میں گیر معمولی حل چل کا اندیشہ ہوتا ہے اس حرکت کے بعد علاقائی ممالک اور بین الاقوامی طاقتوں کی توجہ ایران کی نئی سرگرمی کی جانب منتقل کر دی گئی ہے ماہرینی کا ماننا ہے کہ اس طرح کی حرکت سے علاقائی سلامتی اور امن کے لیے نئے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں وہیں آپ چھٹی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران کا علاقائی ممالک کو ایک سخت پیغام دے دیا گیا ہے ایران کے علاقے کے ممالک کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک شدید اور پیچیدہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں زیادہ طاقتور اصلے شامل ہوں گے یہ بھی تزدیک ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کا یہ جوابی حملہ آپریشن ٹریو پرومیس ٹو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا تباکون ہوگا ماہرینی کا ماننا ہے کہ یہ تازہ قدم علاقہ سلامتی اور تواجن کے لیے سنگین خطرے کو پیدا کر سکتا ہے وہیں آپ ساتھوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حجباللہ سیریا سے ایران ہتھیار اور ساجو سمان کی روانگی لگتار برقرار ہے یہ کہنا ہے اسرائیل کا اسرائیل کی جانب سے سرحدی راستوں پر بمباری کے باوجود حجباللہ سیریا سے ایرانی ہتھیاروں اور ساجو سمان کی لگتار روانگی قائم رکھے ہوئے ہیں ایران روجانہ ٹرکوں کے ذریعے لیبنان میں ساجو سمان ہتھیار اور انسانی مدد بھیج رہا ہے تاکہ لیبنان میں اس مشکل وقت میں ضروری سہارہ پہنچ سکے ماہرینی کا ماننا ہے کہ اس طرح کی روانگی سے علاقے میں تنازہ اور کشیدگی مجید بڑھ سکتی ہے وہیے آپ آٹھویں خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے صدر پیجشکین نے صاف طور پر کر دیا ہے کہ ہر حملے کا جواب دیا جائے گا ایران کے صدر پیجشکین نے بیان دیا کہ ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کو تسلیم کر لے اور علاقے میں مجبور بے گناہ لوگوں کا قتل و غارت روک دے تو اس سے ایران کے جوابی کاروائی کی نویت اور شدت پر اثر پڑ سکتا ہے پیجشکین نے اضافہ کیا کہ ایران ہمیشہ سے انصاف اور امن کا حامی رہا ہے مگر ظلم کے خلاف ہر قتم اٹھانے سے بھی گریج نہیں کرے گا ایران وہیے آپ نووی کبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیسریہ پر پیٹرول بم ابھی بھی جل رہا ہے نیتن یاہو کے گھر کے پیٹرول پم کے پاس میں بڑا حملہ کیا گیا عزباللہ دوارا جہاں کسریہ میں استطیق پیٹرول پم پر اب تک جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس حادثے کی وجہ سے اسرائیلی حکومت جانب سے اب تک کوئی ادھکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے لوگوں میں بیچینی اور تشویش پائی جا رہی ہے کہ اس آگ کی اصل وجہ کیا ہے مگر حکومتی خاموشی کی وجہ سے قیاسوں کا سلسلہ لگتار جاری ہے وہیں آپ آخری اور دستوی خبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل پر آنے والے جوابی حملوں کا مقصد تیل عبیب اور واشنگٹن کی سٹریٹیجک سوچ میں تبدیلی لانا ہوگا اور یہ کہنا ہے ایران کے ذرائع کے مطابق اسرائیل پر منصوبہ بند جوابی حملوں کا مقصد تیل عبیب اور واشنگٹن کی سٹریٹیجی سوچ میں تبدیلی لانا ہے یہ حملے اسرائیل کی حالیہ کاروائیوں کے جواب میں ہوں گے جو تیل عبیب سے لے کر کے واشنگٹن کو ہلا دے گا جن میں ایرانی فوجی ٹھکانوں پر حملے شامل ہیں ایرانی رہنما سید آیت اللہ علی خمینی صاحب نے صاف طور پر کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو تباہ کن جواب کی دھمکی دی ہے جس سے علاقے میں کشیدگی اور بڑھ گئی ہے دوستو یہ تھی فٹا فٹ دس بڑی خبریں تو دوستو یہ تھی آج کی سب سے اہم اور سنگین خبریں جو میڈل ایس کے بدلتے حالاتوں کو لے کر آپ کی نظر میں رکھنا بہت ضروری تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے یہ تنازے عرب ممالک کی خاموشیاں اور حجب اللہ کی لگتار سرگرمیاں آنے والے وقت میں کیا نیا موڑ لیں گی آنے والے وقت میں کیا نیا